ابو طاہر اس کے بعد قرامتیوں کے نائب آتے رہے اپنی تحریک کو پھیلاتے رہے سلطان محمود غزنوی کے دور میں بھی ملتان پر قرامتیوں کے حکومت تھی ان کی وہاں بڑی گرفت تھی لیکن ان پر حملہ آور ہو کر سلطان محمود غزنوی نے انہیں خوب تباہ ورباد کیا ان کا قتل عام کیا لیکن اس کے بعد پھر قوت پکڑنے میں کامیاب ہو گئے یہاں تک کہنے کے بعد علی مراد رکا پھر اپنا سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا ان لوگوں کے عقائد بھی عجیب و غریب ہیں یہ لوگ قرآن مقدس اور احادیث کے ظاہری الفاظ کے باطنی معنوں پر زیادہ زور دیتے ہیں یعنی لفظی معنوں کو رد کرتے اور باطنی معنوں پر عمل کرتے اور انہی پر زور دیتے ہیں اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ قرآن مقدس میں خداوند قدوس نے آسمان اور زمین کے لیے جو عرض و سما اور الارض کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو ان کے باطنی معنی یہ لیتے ہیں کہ سما سے مراد ان کے امام کی ہے اور عرض سے مراد ان کے پیروکار کی ہے ان قرامتیوں اور باطنیوں کے چار بنیادی تصورات ہیں پہلا باطن دوسرا تحویل تیسرا خاص و عام چوتھا تقیہ ان کے خیال کے مطابق قرآن مقدس کے ہر مطن کے کچھ باطنی معنی ہوتے ہیں جو ظاہری معنوں سے مختلف ہوتے ہیں ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں یعنی دو طبقے ہیں ایک خاص جو باطن کو جاننے والے ہیں دوسرے عام جو باطن کو نہیں جانتے ان کے نزدیک باطن محض اس لیے باطن نہیں کہ وہ ظاہر نہیں ہے بلکہ اس لیے باطن ہے کہ وہ بھید ہے اور اس کا علم وہی زاہری کی پیروی کرنے والوں کو نہیں ملتا یہ لوگ شریعت کی پیروی کو کوئی حیثیت نہیں دیتے یہاں تک کہنے کے بعد علی مراد جب خاموش ہوا تب فضائل خان تھوڑی دیر تک خاموش رہا اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار تھے کہنے لگا اگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو اہمیت نہیں دیتے تو کہے کہ مسلمان ہوئے میرا اپنا عقیدہ ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتا اور ان کی سیرت کی پیروی نہیں کرتا تو اسے تو مسلمان کہنا ہی نہیں چاہیے اس لیے کہ ہمارے خداون قدوس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے محترم سب سے افضل سب سے زیادہ قابل احترام ہے اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو نہیں اپنانا تو وہ کیسے مسلمان ہوا فضائل خان جب خاموش ہوا تب اس بار غازی بیگ نے اسے مخاطب کیا فضائل خان میرے بھائی علی مراد نے آپ کو قرامتیوں اور باطنیوں کی تفصیل بتا دی کیا آپ کے لیے ایسا ممکن نہیں کہ آپ ہمیں غوریوں سے متعلق کوئی تفصیل بتائیں آپ جس وقت ہمارے لیے کھانا لینے گئے تھے آپ کی اجازت کے بغیر ہم نے آپ کا ساتھ والا کمرہ بھی دیکھا ایسا کرنے کے لیے میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں وہاں بہت سی کتب پڑی ہوئی ہیں ان میں بڑی کارامت اور نایاب کتابیں بھی ہم نے دیکھی ہیں یہاں تک کہتے ہوئے غازی بیگ کو رک جانا پڑا اس لیے کہ فضائل خان کہنے لگا اگر تم لوگ اس کمرے میں گئے تھے تو اس میں معذرت طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائیوں میں کوئی انپڑ شخص نہیں ہوں پڑا لکھا ہوں معاملات کو سمجھتا ہوں ساتھ والا کمرہ یوں جانو میرا دار المطالعہ ہے میرے بچے بھی یہیں آ کر مطالعہ کرتے ہیں میرے دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے میری بیوی بھی اکثر و بیشتر یہاں آ کر دینی کتابیں پڑھتی ہے فضائل خان جب خاموش ہوا تب غازی بیگ نے پھر اسے مخاطب کیا اگر آپ کے لئے ممکن ہو تو آپ ہمیں غوریوں اور شہاب الدین غوری سے متعلق کوئی تفصیل بتائیں تاکہ جب ہم شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہوں تو ہمارے ذہن میں ان کے خاندان کا پورا تاریخی پس منظر بھی ہوئی جواب میں فضائل خان دھیرے دھیرے مسکر آیا اور کہنے لگا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں غوریوں سے متعلق تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں اس کے بعد فضائل خان نے گلہ صاف کیا پھر وہ علی مراد اور غازی بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا جہاں تک غوریوں کا تعلق ہے یہ زہاک کی اولاد میں سے ہیں زہاک بنیادی طور پر عرب تھا اس کا باپ یمن کا بادشاہ تھا اسے زہاک اس لئے کہتے تھے کہ اس کے پاس دس ہزار اصیل گوڑے تھے گو مشہور مورخ پروفیسر براؤن اس کی تردید کرتا ہے کہ زہاک عرب تھا لیکن فردوسی اور ایرانی مورخ سعالبی کے علاوہ مشہور عرب شاعر ابو نواز بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ زہاک عرب تھا اس لئے کہ ابو نواز نے اپنے ایک قصیدے میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زہاک عرب تھا اس لحاظ سے غوریوں کو عرب کہا جا سکتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد فضائل خان رکا پھر وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا بہرحال غوری زہاک بادشاہ کی نسل سے ہیں اور یہ یمن یا عرب سے نکل کر ایران پر قابض ہو گیا تھا ایران پر اس نے کئی سال حکومت کی جب فریدون نے زہاک پر غلبہ حاصل کر لیا اور زہاک اور اس کے خاندان کو قتل کر کے یہ خود ایران کا بادشاہ بن گیا تھا تو زہاک کی اولاد میں سے کچھ جو قتل ہونے سے بچ گئے وہ جلاوطن ہو گئے لیکن دو بھائی جن کے نام سوری اور سام تھے وہ ایران کے نئے بادشاہ فریدون کے دربار میں ملازمت کے سلسلے میں منسلک ہو گئے کچھ دن تک تو یہ دونوں بھائی فریدون کے دربار سے منسلک رہے اپنے فرائض منصبی بہترین انداز میں عدا کرتے رہے بعد میں انہیں اس بات کا خدشہ رہنے لگا کہ نیا بادشاہ فریدون بہرحال ان کا دشمن ہے ان کے جدہ امجد زہاک کو اس نے قتل کیا ہے لہٰذا وہ کسی بھی وقت ان کے خلاف ہو سکتا ہے ان وسوسات کے تحت دونوں بھائی سوری اور سام اپنے خاندان اور اپنے ہمدردوں کی ایک جماعت کے ساتھ نہاوند کی طرف بھاگ گئے وہاں پہنچ کر اپنے حالات کو بہتر بنانا شروع کیا سوری تو اپنے قبیلے کا سردار بنا اور سام کو اس نے اپنا ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور اس لشکر کا اسے سپا سالار بنا دیا دونوں بھائیوں میں باہمی خلوص اور محبت بہت زیادہ تھی اس کے علاوہ سوری کی بیٹی کا نکاح سام کے بیٹے سے ہوا تھا جس کا نام شجاہ تھا کہتے ہیں کچھ عرصہ بعد سام کا انتقال ہو گیا اور شجاہ اپنے چچا کے زیر سایہ پر سکون زندگی بسر کرنے لگا لیکن یہ آرام کا زمانہ کچھ زیادہ عرصہ نہ تھا اس لیے کہ شجاہ کے دشمنوں نے آخرے کار شکایت کر کے سوری کو شجاہ سے متنفر کر دیا اور سوری اس نتیجے پر پہنچا کہ شجاہ سے اپنی بیٹی کو علہدہ کر کے اسے کہیں جلاوطن کر دینا چاہیے دوسری طرف سوری کی بیٹی کو جب ان حالات کا علم ہوا تب اس نے اپنے خامند یعنی شجاہ کو پورے حالات سے آگا کر دیا اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا اور یہ تیہ کیا کہ انہیں سوری کے ہاں سے بھاگ جانا چاہیے اور کسی محفوظ جگہ جا کر قیام کرنا چاہیے ایک رات شجاہ نے اپنی بیوی کے ساتھ شاہی استبل دس آلہ درجے کے گھوڑے اور انٹوں کی چند قطاریں حاصل کی اور اپنے بیوی بچوں کو ان پر سوار کروا کر اور جو کچھ مال و دولت ہاتھ لگا جلدی جلدی لے کر اس علاقے کی طرف بھاگ گیا جسے غورستان کہتے ہیں غورستان کے ایک محفوظ اور مستحکم مقام پر پہنچ کر اس نے قیام کیا اس مقام کی مضبوطی اور استحکام سے شجاہ اس قدر مطمئن ہوا کہ عالم مسرط میں اس کے موں سے بے اختیار یہ کلمہ نکل گیا کہ زد مندیش یعنی اب اس شہ سے مت درو اس بنا پر اس جگہ کا نام ہی زد مندیش پڑ گیا شجاہ نے اس مقام پر چند قلعے تعمیر کیے اور کچھ ہی عرصے بعد اس قدر قوت حاصل کر لی کہ ایران کے ساتھ اس نے جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایرانیوں کے ہاتھوں شجاہ کو شکستیں ہوئیں شکستوں کے نتیجے میں شجاہ نے ایران کے بادشاہ فریدون کی اطاعت قبول کر لی اس اطاعت کا شجاہ کو یہ فائدہ ہوا کہ بیرونی طور پر وہ محفوظ ہو گیا لہٰذا وہ اندرونی طور پر اپنے علاقے کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں لگ گیا دن بدن یہ طاقت و قوت پکڑتا گیا یہ اپنے اخلاق و عادات کا بھی اچھا تھا جب اس کی طاقت اور حسن سلوک کا چرچہ ہوا زہاق کی اولاد میں سے وہ لوگ جو فریدون کے حملوں کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر چکے تھے جلاوطن ہو چکے تھے وہ بھی شجاہ کے پاس آ کر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اس طرح شجاہ کی طاقت و قوت میں اضافہ ہوا آخر انہی تیاریوں میں ایک روز شجاہ مر گیا شجاہ کے دور تک ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا یہاں تک کہ شجاہ کے بعد اس کے جانشین یکے بعد دیگرے آتے رہے اپنے قبیلے کی سرداری وداستن کرتے رہے یہاں تک کہ ایک شخص شناب ان کا سردار بنا اس وقت اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا کہتے ہیں یہ زمانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تھا اور اس اہد میں غوریوں کا سردار شناب بن حریف اپنے قبیلے کے ساتھ مشرف با اسلام ہوا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شناب اور اس کے قبیلے کی فرمبرداری سے خوش ہو کر شناب کو غوریوں کی حکومت کا فرمان اپنے دست مبارک سے لکھ کر عطا فرمایا تھا ان غوریوں میں شناب پہلا شخص تھا جو مشرف با اسلام ہوا اس لیے یہ سارا قبیلہ ہی شنابی کے نام سے مشہور ہو گیا حارون و رشید کے دور میں غوری حکمران یہیہ بن نہاتان تھا اس یہیہ کا ایک پوتا سوری بن محمد تھا اس سوری کا بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد بن سوری تھا یہ سلطان محمود غزنوی کا ہم اثر تھا یہ سلطان محمود غزنوی کی اطاعت نہیں کرتا تھا اس پر محمود غزنوی نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا اسے قید کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے غور کی حکومت محمد بن سوری کے بیٹے ابو علی کو دے دی ابو علی اگرچہ سلطان محمود غزنوی کا مطی اور باج گزار تھا لیکن اہل غور اسے پسند نہیں کرتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بتیجے عباس نے زبردستی اس سے حکومت شین لی عباس بھی بہت ظالم اور شکی حکمران تھا اس کے ظلم اور برے عمال کی سزا قدرت نے یہ دی کہ سات برس تک غورستان میں پانی کا ایک قطرہ نہ برسا اور خوشک سالی کی وجہ سے ہزار ہاں انسان بھوکے پیاسے مر گئے اور اس پر اس عباس نے یہ حماقت کی کہ غزنویوں کے خلاف اس نے بغاوت اور سرکشی کی جس کے نتیجے میں غزنوی اس پر حملہ آور ہوئے جو غزنوی بادشاہ اس پر حملہ آور ہوا وہ ابراہیم غزنوی تھا ابراہیم غزنوی نے عباس کو گرفتار کر لیا اور اس کی گرفتاری کے بعد ابراہیم غزنوی نے غور کی حکومت عباس کے بیٹے محمد بن عباس کے سپورٹ بکی اسی محمد بن عباس کا ایک بیٹا قطب الدین حسن تھا جو ہندوستان میں غوری حکمرانوں کا جدہ امجد تھا قطب الدین نے اپنے حید حکومت میں کسی دشمن پر حملہ کیا اور اس کے قلے کو گھیر لیا لیکن اس کی بدقسمتی کے محاصرے کے دوران دشمن کے کسی لشکری کا تیر اس کی آنکھ میں آ کر لگا اور وہ دم توڑ گیا انگامے کے دوران ہی کہتے ہیں کہ قطب الدین کا ایک بیٹا نام جس کا سام تھا وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہندوستان کی طرف بھاگ گیا ایک عرصہ وہ ہندوستان میں رہا آخر بطن کی یاد آئی تو اپنے اہل خانہ بیوی بچوں کو لے کر واقسی کا سفر اختیار کیا ایک کشتی میں دریا پار کر رہے تھے کہ ہوا لمحہ بلمحہ تیز ہو گئی دریا میں تلاتم آ گیا جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ پانی کی لہروں کے تھپیڑوں اور تیز ہوا کی وجہ سے جن کشتیوں میں وہ سفر کر رہے تھے وہ ٹوٹ پوٹ کر غرق ہو گئے سام اور اس کے سارے اہل خانہ پانی کی موجوں کا لقمہ بن کر ختم ہو گئے لیکن سام کا ایک بیٹا جس کا نام عز الدین حسن تھا ایک ٹوٹی ہوئی کشتی کے سہارے تیرتا ہوا دریا پار کرنے میں کامیاب ہوا دریا پار کرنے کے بعد چونکہ وہ بھوکا پیاسا تھا ایک طرف چل دیا قریب ہی ایک شہر کے آثار نظر آئے یہ اجنبی مسافر تھا یہ شہر کی طرف روانہ ہوا کوئی جان پہچان نہیں تھی مسیبت کمارہ فاقہ کشی کا بھی شکار تھا چلنے کی بھی سکت نہیں تھی بڑی مشکل سے سورج ڈھلنے کے وقت شہر میں پہنچا اور مسافروں کی طرح ایک دکان میں پڑھ کر سو رہا رات کو جب شہر کے چوکیداروں نے اسے دیکھا تو چور سمجھ کر اسے پکڑ لیا اور شہر کے کوتوال کے حوالے کیا کوتوال نے بغیر کسی قسم کی تحقیق کے اسے قید میں بجوا دیا جہاں اس عزدین بیچارے کو مفت میں سات سال گزارنے پڑے سات سال زندان میں گزارنے کے بعد اس عزدین کے پھر اچھے دن آئے اور وہ اس طرح کے شہر کا حاکم ایک انتہائی محلک بیماری میں مبتلا تھا جب اسے بیماری سے شفا ہوئی تو اس نے زندان کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا اس طرح عزدین کو بھی آزادی ملی قید خانے سے رہا ہونے کے بعد عزدین غزنی کی طرف روانہ ہوا مزید بدقسمتی یہ کہ راستے میں ڈاکوں کو ایک گروہ ملا انہوں نے جب دیکھا کہ عزدین بڑا بلند و بالا اور خوب طاقتور ہے تو ڈاکوں کے اس گروہ نے اسے زبردستی اپنے گروہ میں شامل کر لیا ڈاکوں اور عزدین کی بدقسمتی کہ غزنویوں کے سلطان ابراہیم غزنوی ڈاکوں کے اس گروہ کی تلاش میں تھا کیونکہ وہ ان کی آئے دن کی ڈاکہ زنی سے بڑا تنگ تھا جس رات عزدین کو ڈاکوں نے اپنے گروہ میں شامل کیا اسی رات عزدین غزنوی کے لشکری ڈاکوں پر حملہ آور ہوئے اور انہیں گرفتار کر لیا اب عزدین بیچارہ ایک قید سے چھوٹ کر دوسری قید میں پڑ گیا لشکریوں نے ان ڈاکوں کو عزدین کے ساتھ سلطان ابراہیم کے سامنے پیش کیا اور سلطان نے ان سب کو موت کے گھاڑ اتار دینے کا حکم دیا سلطان کے حکم کے بعد سارے ڈاکوں کو عزدین سمیت ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا اور جلاد باری باری ان کا سر تن سے جدا کرنے لگا جب عزدین کی باری آئی اور جلاد نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تو عزدین نے ایک لمبا اور ٹھنڈا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ اے خدا مجھے معلوم ہے کہ تو غلطی پر نہیں ہوتا اور مجھے پورا یقین ہے کہ تیری ذات ہر قسم کے ظلم و جبر سے پاک ہے مجھے قطن یہ علم نہیں کہ میں بے گناہ کس لیے مارا جا رہا ہوں اس جلاد نے جب عزدین کی یہ باتیں سنی تو تنزیہ سے انداز میں عزدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اے مکار انسان اب جبکہ موت تیرے سر پر آ گئی ہے تو اپنے خدا کے سامنے بے گناہوں کی طرح فریاد کرتا ہے حالانکہ تجھ سے زیادہ کوئی ظالم نہیں ہوگا ایک عرصے تک تو نے خدا کے بندوں پر ظلم و ستم کیا اور اپنے سلطان کی اطاعت سے سرکشی کرتا رہا اس قدر بد کرداریوں کے باوجود بھی تو اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتا ہے اس جلاد کے ان الفاظ کے جواب میں عزدین نے اپنی تمام داستان جلاد سے کہہ دی اور اسے یقین دلایا کہ خدا گواہ ہے میں بالکل بے گناہ ہوں جلاد کو عزدین کی یہ داستان سن کر اس پر رحم آ گیا اور اسے قتل نہیں کیا دوسرے ڈاکوں کو قتل کرنے کے بعد جلاد نے اپنے ایک جاننے والے امیر کی معرفت عزدین کے حالات سلطان ابراہیم غزنوی تک پہنچا دیئے سلطان نے عزدین کو اپنے پاس بلایا اور خود اس سے پورے حالات سنے اور اس کے حالات سن کر سلطان ابراہیم غزنوی کو عزدین پر رحم آ گیا اور ازراح غریب پروری اسے اپنے مقربان سلطنت میں شامل کر لیا یہاں تک کہنے کے بعد فضائل خان تھوڑی دیر کے لیے رکا دم لیا اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا تو صاحبو آگے یوں ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر اس عزدین نے سلطان ابراہیم غزنوی کے مزاج میں بڑا دخل پیدا کر لیا سلطان اسے پسند کرنے لگا اس کی آدات اس کا کردار بھی سلطان کو پسند آیا لہٰذا سلطان نے عزدین کو پہلے امیر حاجب وہ ترقی کے مراحل بڑی تیزی سے تیہ کرنے لگا جب سلطان ابراہیم غزنوی نے وفات پائی اور اس کے بعد اس کا بیٹا مسعود بن ابراہیم تخت نشین ہوا تو اس کا زمانہ عزدین کے لیے اور زیادہ مبارک اور محفوظ ثابت ہوا اس لیے کہ مسعود بن ابراہیم غزنوی نے عزدین کو غور کا حاکم مقرر کر دیا تھا سلطان ابراہیم غزنوی کی بیٹی سے عزدین کے ساتھ بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام فخر الدین مسعود عطب الدین شجاہ الدین ناصر الدین سیف الدین پہہ الدین اور علاؤ الدین تھے عزدین عمر بھر غزنوی سلطان کا متیو فرما بردار رہا عزدین کے انتقال کے بعد اس کے ساتھوں بیٹے جو ہفت اختر کے لقب سے مشہور تھے دو گرہوں میں تقسیم ہو گئے پہلا گروہ بامیان کی طرف چلا گیا دوسرا غزنوی میں رہا اس دوسرے گروہ کا پہلا حکمران عطب الدین تھا جو تاریخ میں ملک الجبال کے نام سے مشہور ہوا اس غوری امیر قطب الدین نے ایک شہر فیروزہ کو تعمیر کرایا اور اسے مستحکم اور مضبوط بنانے کے بعد اپنا دارو سلطنت قرار دیا اور دارو سلطنت کے دونوں طرف دو دو کوس تک اس نے کھلے میدانوں کو شکارگاہ بنا دیا تھا اس شکارگاہ میں قطب الدین نے جا بجا قلعے بنائے اور تمام جنگی ساز و سامان جمع کر کے غزنوی پر حملہ آور ہو کر اسے اپنے علاقوں میں شامل کرنے کا ارادہ کر لیا لیکن قطب الدین کی بدبختی کے ان ارادوں کی خبر غزنوی کے سلطان کو بھی ہو گئی لہٰذا اس نے قطب الدین کو کسی بہانے سے غزنی میں بلا کر ایک قلعے میں قید کر دیا اور اس قید کے زمانے میں ہی قطب الدین کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا اس طرح قطب الدین کی ہلاکت غزنوی اور غاری دونوں خاندانوں میں دشمنی کی وجہ بن گئی دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے عزدین کے بیٹوں اور مرنے والے قطب الدین کے بھائیوں میں سے سیف الدین پہلا شخص تھا جس نے اپنے لیے سلطان کا لقب اختیار کیا تھا جس زمانے میں بہانے سے قطب الدین کو بلا کر غزنوی میں اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا یہ سیف الدین بھی ان دنوں غزنی میں ہی اپنے بھائی کے ساتھ تھا جب قطب الدین ہلاک ہو گیا تو سیف الدین بھاگ کر غار چلا گیا اور اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر جمع کر کے غزنی پر حملہ آور ہوا ان دنوں غزنی کا بادشاہ بہرام شاہ تھا اس نے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی اس طرح سیف الدین نے غزنی پر قبضہ کر لیا اور بہرام شاہ جان بچا کر بھاگ گیا دوسری طرف غزنی کے لوگوں کی ہمدردیاں مکمل طور پر سیف الدین کی بجائے غزنی کے سابق حکمران بہرام شاہ کے ساتھ تھی جب سردی کا موسم آیا اور چاروں طرف برفباری کی وجہ سے راستے مسدود ہو گئے تب غزنی کے لوگوں نے غزنی کے سابق حکمران بہرام شاہ سے رابطہ کیا اور اسے یقین دلایا کہ اگر وہ غزنی پر حملہ آور ہو تو اہل غزنی سیف الدین کی بجائے اس کا ساتھ دیں گے اہل غزنی کے اس پیغام پر بہرام بڑا خوش ہوا وہ پہلے ہی سیف الدین سے انتقام لینے سے متعلق سوچ رہا تھا اور اس کے لیے اس نے ایک معقول لشکر بھی جمع کر لیا تھا آخر بہرام شاہ حرکت میں آیا غزنی پر حملہ آور ہوا سیف الدین کو شکست دی جس کے نتیجے میں سیف الدین اور اس کا وزیر مجدددین مارے گئے اور بہرام شاہ ایک بار پھر غزنی کا حکمران بن گیا اب سیف الدین کے دوسرے بھائی بہرام شاہ سے سیف الدین کا انتقام لینے کا تحیہ کر لیا اس نے زورشور سے بہرام شاہ پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں شروع کر دی اس بہاودین کے دو بیٹے تھے ایک کا نام غیاس الدین غاری اور دوسرے کا نام شہاب الدین غاری تھا قبل اس کے کہ بہاودین غزنی پر حملہ آور ہو کر اپنے دونوں مرنے والے بھائیوں کا انتقام لیتا کہ اس کی بدقسمتی اس کے ایک زہری لپ خوڑا نکل آیا اور اس کی وجہ سے وہ انتقال کر گیا بہاودین کے انتقال کے بعد اس کا ایک اور بھائی علاؤ الدین اٹھا اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملہ آور ہوا اس نے غزنی پر قبضہ کر لیا اور سلطان محمود غزنوی اور ابراہیم غزنوی کے سوا باقی تمام آل سبکتگین کی قبریں کھدوائیں اور ان کی ہڈیوں کو ندر آتش کیا اس ظلم و بربریت کی وجہ سے اسے علاؤ الدین جہاں سوز کے نام سے پکارا جانے لگا غزنی کو فتح کرنے کے بعد علاؤ الدین واپس غورستان چلا گیا غورستان پہنچ کر اس نے اپنے دونوں بھتیجوں یعنی غیاس الدین اور شہاب الدین غوری کو ایک علاقے کی حکومت عطا کر دی اور یہ دونوں بڑے ہی باہمت اور سخی طبیعت کے مالک تھے ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ان کے زیر حکومت علاقے کی آمدنی ان کے مسارف سے کہیں کم تھی لیکن پھر بھی قربو جوار کے لوگ ان کی سخاوت کا شہرہ سن سن کر ان کے شہر کی طرف کھنچے چلے آتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بھائی اپنی سخاوت اور ہردل عزیزی کی بنا پر چاروں طرف مشہور ہو گئے حاسدوں نے جب یہ عالم دیکھا تو انہیں نے غیاس الدین اور شہاب الدین کی شہرت سے جل کر علاؤ الدین کے کان بھرے اور اسے ان دونوں سے بدزن کر دیا چنانچہ علاؤ الدین نے ان دونوں بے گناہ بھائیوں کو جرجستان کے قلے میں قید کر دیا اس کے بعد علاؤ الدین جہاں سوزی کی بھی بدبختی کی ابتدا ہوئی اس نے سلجوکی سلطان سنجر سے ٹکرانے کا عظم کر لیا پہلے وہ سلطان سنجر کا فرما بردار تھا اس نے اس کی فرما برداری سے انکار کر دیا بلکہ بلخ اور حرات جو سلطان سنجر کی حکومت میں تھے ان پر حملہ آور ہو کر زبردستی ان پر قبضہ کر لیا سلجوکی سلطان سنجر کو جب علاؤ الدین جہاں سوزی کی بدنوانیوں اور زیادتیوں کی خبر ہوئی تو اس نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور علاؤ الدین جہاں سوزی اور سلطان سنجر کے درمیان جنگ ہوئی اس جنگ کے نتیجے میں سلطان سنجر نے علاؤ الدین جہاں سوزی کو گرفتار کر لیا اور ایک عرصے تک اسے بے دستو پا رکھا آخر سلطان سنجر کو علاؤ الدین پر رحم آ گیا اور ایک بار پھر اس نے علاؤ الدین جہاں سوزی کو غورستان کا حاکم بنا دیا اس کے چندی سال بعد علاؤ الدین انتقال کر گیا یہاں تک کہنے کے بعد فضائل خان پھر رکا دم لیا پھر اپنی بات کو آگے بڑھا رہا تھا تو صاحبو آگے ہوا یوں کہ علاؤ الدین جہاں سوزی کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا سیف الدین غوریوں کا سلطان بنا اس نے اپنے دونوں چچزاد بھائیوں غیاس الدین اور شہاب الدین کو جو اس وقت جرجستان کے قلے میں قید تھے رہا کر دیا غیاس الدین تو فیروزہ کو میں سلطان سیف الدین کے پاس ٹھہر گیا جبکہ شہاب الدین غوری اپنے چچا فخر الدین مسعود کے پاس بامیان چلا گیا سیف الدین کی وفات کے بعد شہاب الدین غوری کا بڑا بھائی غیاس الدین غوری غور کا بادشاہ بنا اور تخت نشین ہوا سیف الدین